کورونا کال کے بعد سے بولی ووڈ کا بھی برا کال چل رہا ہے لوگ تھیٹر سے زیادہ اب اوٹیٹی پلیٹ فارم پر مووی دیکھنا پسند کر رہے ہیں یہی نہیں فلمی ستارے اور بولی ووڈ انڈسٹی درشکوں کو تھیٹر تک کھیشنے کے لیے نئے نئے طریقے اپنا رہی ہیں حال ہی میں ریلیز ہوئی رنبیر کپول اسٹارر برہم ماستر کو لے کر بز بنا ہوا ہے پہلے دن فلم کا کلیکشن بھارت میں قریب 36 کروڑ اور ورڈ وائیڈ 75 کروڑ روپے ہوا ہے اور اس طرح برہم ماستر کورونا کال کے بعد باکس آفیس پر پہلے دن سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے کیونکہ کورونا کال کے بعد پچھلے سال اکٹوبر میں تھیٹر کھلے تھے اور اس کے بعد تقریباً 27 فلمیں تھیٹر میں ریلیز ہوئیں اکشہ کمار آمیر خان جیسے بڑے اسٹار کی آٹھ بڑی بجٹ کی فلمیں ریلیز ہوئیں لیکن کسی نے پہلی دن میں اتنا بزنس نہیں کیا فلم برہم ماستر نو سیدنبر کو بھارت کی پانچ ہزار انیس اسکرینز اور اوورسیز میں قریب 3894 اسکرینز پر ریلیز ہوئیں فلم کے کریز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دلی میں چل رہے سارے شو تقریباً ہاؤس فل ہے جس کے پیچھے کی وجہ وی ایف ایکس ایف ایکس بتائے جا رہی ہے کیونکہ درشک فلم برہم ماستر کو 3D میں دیکھنا پسند کر رہے ہیں فلم کی دیوانگی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دلی میں تھیٹر مالکوں نے صبح 6 بجے سے شو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے فلم غدر کے لیے 21 سال پہلے صبح 6 بجے شو شروع کیے گئے تھے وہیں ممہ میں بھی فلم کے شوز کی ٹائمنگ صبح 8 بجے کی کی گئی ہے کیونکہ آڈینز یہ فلم آئیم ایکس یا 3D میں ہی دیکھنا چاہتی ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام کے دیجریل پلیٹ فارم پر شہباز کے ساتھ ایسے ہی جانکاری والی ویڈیوز کے لیے آپ جڑے رہیے زی میڈیا کے ساتھ